جی دوستوں welcome to my channel جس کا نام ہے چائی پیو اور سیکو آج کا ہمارا topic ہے cell alignment تو آپ لوگ میں سے جو لوگ گاڑی کے اپنی maintenance خود کرتے ہیں جس طرح wheel alignment ہوتی ہے تو اسی طرح سے excel کے اندر cell alignment کا بھی concept ہے کہ آپ جو text لکھ رہے ہیں cell کے اندر اس کی alignment کس طرف ہے آپ left پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کو right پہ رکھنا چاہتے ہیں center پہ رکھنا چاہتے ہیں کچھ اور بھی options ہیں تو cell alignment سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ ذرا consistent لگتا ہے اگر آپ alignment کا خیال نہ رکھیں اگر آپ left right اور center کو mix کر دیں گے تو وہ جو آپ cell کی جو جو appearance ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگے گی refined نہیں لگے گی professional نہیں لگے گی لیکن اگر آپ alignment کا خیال رکھیں گے تو ساری چیزیں بڑی organized اور consistent لگیں گی تو دیکھیں کس طریقے سے cell alignment ہم change کرتے ہیں جی دوستوں تو چلتے ہیں alignment کے options کی طرف اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک چھوٹی سی list میں نے بنائی ہے جس میں کہ کچھ text ہیں اور کچھ numbers ہیں text اور numbers کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ text کو بہتر ہے کہ آپ left align رکھیں انگلیش میں آپ نے text اگر لکھا ہے تو اس کو left align رکھنے سے وہ زیادہ بہتر دیکھے سے بڑا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ فیلحال text جو ہے وہ left aligned ہے left side سے start ہو رہا ہے numbers کی اگر میں بات کروں تو numbers کو right align رکھنا چاہیے کیونکہ فیلحال یہ numbers تو چھوٹے ہیں سارے کے سارے numbers جو ہیں وہ hundreds کے اندر ہیں لیکن اگر کوئی بڑا number اس میں سے میں type کروں for example میں 10,000 کو type کرتا ہوں تو کیونکہ یہ right aligned تھے numbers اس وجہ سے یہ number بڑا clearly نظر آ رہا ہے جو بھی number بڑا ہوگا وہ زیادہ clearly نظر آئے گا اگر میں اس کی alignment change کر دوں for example میں اس کو left align کر دوں تو اتنا clearly نہیں نظر آ رہا یا اتنا natural نہیں لگتا یا center align کروں تو پھر تو بات اور بھی مکس ہو جاتی ہے تو numbers کو best practice یہ ہے کہ اس کو آپ right align رکھیں تاکہ numbers جو ہے وہ clearly نظر آئیں اور text کو جو ہے وہ left align رکھا جائے یہ تو بڑی basic options ہوں گے alignment کی alignment کی اور بھی options ہیں for example اگر cell خارصہ پہ آپ کا بڑے size کا ہے تو آپ vertical alignment کو بھی دیکھ سکتے ہیں normally left اور right align تو use کرتے ہیں کافی لوگ جو کہ horizontal alignment ہوتی ہے لیکن vertical alignment کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لکھ رہے ہیں cell کے اندر اس کو بالکل top سے start کیا جائے اس کو top align کہتے ہیں یا اس کو bottom سے start کیا جائے تو اس کو bottom align کہتے ہیں یا اس کو middle میں رکھا جائے cell کے تو اگر آپ کے cell کی dimensions بڑی ہیں بڑے size کے cells ہیں headings ہو سکتا آپ لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ vertical alignment کو بھی change کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اور option ہے alignment کا تو total اس طرح کے چھے options ہوتے ہیں تین vertical options ہیں alignment کے اور تین horizontal options ہیں alignment کے horizontal کی ہم نے left اور right دیکھ لیا تو آپ left اور right alignment لکھ سکتے ہیں یا center align بھی رکھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے list پہ بہتر لگ رہا ہو جو بھی آپ کے sheet پہ بہتر لگ رہا ہو وہ option آپ چھوز کریں لیکن یہ options آپ کے پاس available ہیں آپ left alignment, right alignment یا center alignment رکھ سکتے ہیں اور vertical alignments میں بھی تین option آپ اس کو top رکھ سکتے ہیں bottom یا middle رکھ سکتے ہیں ایک اور چیز کا میں جو ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے indent یہ similar concept ہے alignment سے لیکن ہوتا یہ ہے کہ indent جب میں click کروں گا for example team 1 جو ہے وہ ایک طریقہ سے sub heading ہے team کی تو indent جب میں click کروں گا تو یہ تھوڑا سا right side پہ move ہو جائے گا اور اگر میں ایک اور طرح click کروں گا تو مزید right side پہ move ہو جائے گا تو اگر آپ کے پاس multiple levels ہیں information for example let's say team 1 ایک بڑی team ہے اور اس کے اندر team 1A آتی ہے اور team 1B بھی آتی ہے تو میں اس میں ایک اور row insert کرتا ہوں اور let's say team 1B لکھتا ہوں تو let's say team 1 جو ہے بڑی team کا نام ہے جس میں چھوٹی دو اور team ہیں team 1A اور team 1B اگر اس طرح کی information ہے آپ کے پاس تو indentation سے آسانی یہ ہوگی کہ میں indentation سے دکھا سکتا ہوں کیونکہ team 1 جو ہے وہ top level کی heading ہے team 1A اور 1B second level کی heading ہے اور اسی طرح third fourth level کی بھی آپ heading ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک اور option ہے indentation کا جو alignment کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اور اس سے بھی آپ اپنی formatting بہتر کر سکتے ہیں ایک اور option میں ذکر کرتا چلوں وہ ہے orientation so orientation میں یہ ہوتا ہے کہ آپ text کی orientation change کر سکتے ہیں آپ اس کو angle counterclockwise بنا سکتے ہیں یا angle clockwise بنا سکتے ہیں just آپ کو ایک اور option مل گیا ہے کہ آپ اپنی text کو کس طریقے سے formatting آپ change کر سکتے ہیں آپ orientation کو vertical text up کر سکتے ہیں rotate text up کر سکتے ہیں یا rotate text down کر سکتے ہیں تو یہ سارے options available ہیں orientation کے اندر orientation اس کے بھی use ہوتی ہے کہ اگر آپ کو heading کو تھوڑا سا مختلف دکھانا ہو تو ایک اچھا option ہے orientation کا جس سے آپ اس کو تھوڑا سا different دکھا سکتے ہیں باقی تمام text سے لیکن orientation کا ایک اور استعمال ہے اگر آپ let's say weekly information لکھ رہے ہیں تو آپ week 1 لکھیں گے week 2 لکھیں گے اسی طرح سال میں 52 weeks ہوتے ہیں تو آپ let's say پورے سال کے weeks آپ ڈالنا چاہتے ہیں اور weekly report لکھنا چاہتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ week 52 تک جاتے جاتے آپ کے page میں اتنی جگہ نہیں رہتی آپ کو 4-5 page پہ وہ ساری information ڈالنی پڑے گی لیکن اگر آپ orientation کو change کر دیں for example میں اس کو rotate text up کر دیتا ہوں اور پھر میں اس column کو سائز میں چھوٹا کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ week 1 کیونکہ اس کو میں نے rotate کر دیا ہے تو week 1 کی جو width ہے column کی بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے 52 weeks آپ ایک page پہ fit بھی کر سکے تو یہ ایک اس کی practical application ہے اگر آپ orientation change کریں گے تو آپ زیادہ information زیادہ headings آپ fit کر سکتے ہیں اپنی worksheet کے اندر تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا lesson امید آپ کو پسند آئے ہو تو ضرور کلک کریں آپ کو مزید کوئی topics cover کرنے تو comments میں ذکر کریں اور کوئی بھی آپ کو نئے topics cover کرنے چاہے word یا powerpoint میں ہو تو ان کا بھی ذکر کریں میں وقتا فوقتا نئی نئی ویڈیو جس پہ upload کرتا رہوں گا شکریہ